پیارے بچوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ صحیح سلامت ہوں گے بچوں ایک بار پھر ہم آپ کو دور آئیں گے کہ کورنو ویرس کا یہ جو کہہ رہا ہے دوبارہ جاری ہو گیا کہ جیسے فیل رہا ہے آپ سے میری یہی درکھاستہ ہیں کہ خیال رکھیں احتیاط رکھیں باہر گئے ضروری نہ نکلیں ہاتھ بار بار دوئیں ٹھیک ہے اور اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں بچوں ہماری تاریخ سبق جو ہمیں آج پڑھنا ہے سنہیں تاریخ یہ نظم جو لکھی ہیں جانی سار اکتر ٹھیک ہے بچوں بچوں اس نظم کا مطالعہ جب ہم کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری تاریخ کیا تھی پاسٹ کیا رہا ہمارا اس نظم میں جانی سار اکتر نے کس طرح سے ہماری پچھلی تاریخ کو انقشہ کی چاہتی ہے ٹھیک ہے بچوں کوئی بھی گھر ہو دیوالی کے دیے جلتے تھے عید بر دیتی تھی سینوں میں اجالے کیا کیا رنگ ہولی کا ہر ایک دل میں بکر جاتا تھا چہرے چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا اجنبی ہاتھوں نے لکھی تھی جو تاریخ تیری اس کو کیا نام دیں سوچی ہوئی تحمت یہ سوا اپنے ہر پیار کو نفرت میں بدلنا چاہا کیا پکار ہیں اس سے چالاک سیاست کے سوا بچوں جانی سار اکتر کہتے ہیں کہ ہماری تاریخ ایسی تھی ہمارا ہمارا رواج ایسا تھا ہمارا سماجی نظام ایسا تھا تو کوئی بھی گھر ہو چاہے وہ مسلمان کا ہو سیکھ کا ہو ہندو کا ہو کرسچن کا ہو کیونکہ دیوالی ہندووں کا تہوار ہوتا ہے وہ اس میں دیئے جلاتے ہیں لیکن ہر گھر میں یہ دیئے جلتے تھے مسلمان بھی جلاتا تھا مسلمان بھی اس 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 تہوار میں شریک ہوتا تھا اس کے گھر میں بھی دیئے جلتے تھے ایت جب آتی تھی تو ہندو بھی مناتا تھا سکھ بھی مناتا تھا بود بھی مناتا تھا مل جل کے مناتے تھے ہولی جب آتی تھی تو ہر ایک دل اس رنگ میں رنگ جاتا تھا ہر ایک شخص اس میں رنگ جاتا تھا یعنی ہے کہ کوئی ایک ہی مذہب جس کا تہوار ہو تو وہی تہوار منائیں باقی اس تہوار کی طرف شک کی نگاہ سے دیکھیں نفرت کی نگاہ سے دیکھیں ایسا نہیں تھا چہرے پہ دمک اٹھتے تھے لالے کیا کیا بچو گلی لالہ ایک فول ہے بچو تو یعنی دمک اٹھنا خوشیوں سے چہرے دمک اٹھتے تھے چمکتے تھے یعنی بچو نظم کے بند میں جانے سے اکثر کہتے ہیں کہ لوگ ہمارے لوگ جو تھے ہمارے ملک کے لوگ جو تھے وہ ہر ایک تہوار ملجل کے مناتے تھے چاہے دیوالی ہو چاہے عید ہو چاہے ہولی ہو خوشیاں ہی خوشیاں ہر طرف تھی پیار و محبت تھا بائیچارہ تھا یہ ہماری تاریخ ہے ٹھیک ہے بچو بچو انشاءاللہ اس نظم کا اگلا بند جو ہے وہ ہم کال پڑھیں گے تب تک اللہ اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ بچو انشاءاللہ